ہمت ہونے چاہیے روکڈ کیا چیز ہے روکڈ کوئی چیز نہیں ہے ان سے جنگیں کرو گے انڈیا کے ساتھ انشاءاللہ 500 کریں گے بھائی کی بات بلکل ساری زندگی ہی لڑیں گے ان کے ساتھ کشمیر کو لے کے رہیں گے کشمیر کو لے کے ان کے انڈیا کفر کفر امریکہ چین جتنے بھی کفر ہیں بے ایمان ہیں ان کے اوقات فوجی کے بلا گیا یہ پیمپر ٹینکوں میں پیمپر باندھ کے بیٹھتے ہیں پیسٹول چلانے بھی آتا ہے راکٹ چلانے بھی آتا ہے سب کچھ چلانے آتا ہے ہم پہاڑوں لاکھوں کے رہنے والا ہے پردیر کا جو ہم کو آرڈر دے گا نا انشاءاللہ یہ دے گے گا پھر تماشا یہ پورا دنیا تماشا دے گا یہ انڈیا نال کی ہو رہے انڈیا کی کیا اوقات ہے انڈیا ہمارے سامنے کی ہے ہم ایٹمی طاقت ہے خالی دھمکی لگاتے ہیں خالی دھمکی کہ ہم بھائی اسلا سیدھا کر رہے ہیں شام پانچ پہ دے آپ کے پاس ٹائم ہے آپ انڈیا کشمیر سے اپنی فوج نکال لیں یقین ہم انڈیا نا پاؤں میں آئے تو بات کیجئے گا ان کو صرف دھمکی کی بات ہے تو ان کے پاس تو چودہ پندرہ لاکھ فوج ہے وہ کس لیے رکھیا انہوں نے میں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ وہ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں جب پاکستان میں لاہور میں ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں انڈیا نارمیان ناشتہ کرنا چاہ رہی ہے ہم گاس کھا کے بھی لڑیں گے گاس کھا کے لڑیں گے یہ تو ہم نے بھٹو صاحب کی بات کر لی کہ ایٹم بم بنائیں گے بہشک گاس کیوں نہ کھانا یہ تھوڑا سا ٹائم ہے انشاءاللہ نکل جائے گا ہمارے ملک کے حالات بلکل صحیح ہو جائیں گے بھائی موڈی سرکار نے پورا کنٹرول لے لی ہے کشمیر کا یہاں مسلمان کھڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہ سو ہندو بھی ہوگا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا پھر آپ کیا کریں گے کشمیر تو ریت کی طرح ہاتھ سے فسل رہا ہے نہیں فسل نہیں رہا کہیں نہیں ادھر ہی کھڑا ہے ہم انڈیا کی انڈ کے ساتھ انڈ بجھا دیں گے ہم بلکل ہم تو تیار ہیں جہاد کے لیے ہمیں صرف اشارہ ملنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جوان جو تھے ایمانی طاقت ہے کترہ اور بینڈ میں ٹینگوں کے نیچے آگے ایمانی طاقت ہے نا وہ ایک پکڑا ہو گا انہوں نے مر جائے گا پکڑا نہیں جائے گا یہ آپ کو بنگلہ دیش کیسے بن گیا پھر اس بارے میں آپ سمجھے ایک ایٹم ہر پاکستانی خود ایک ایٹم کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاکستانی کیا پاکستانی عوام بھی کشمیر کے خاطر جنگ کرنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے اور کشمیر کو پاکستان بنانے کے لیے ریڈی ہے جو ہے انڈیا کے ساتھ ہر قسم کے لیے تیار ہیں جنگ کے لیے بھی تیار ہیں اور آزاد کشمیر کشمیر جو ہے یہ پاکستان ہے آپ کو کس نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے کشمیر ہمارا گھر ہے کشمیر ہمارا دل ہے ہم انڈیا کے کشمیر کی بات کریں جمہو کشمیر کی ہم بات کریں یہ جمہو کشمیر ہمارا پاکستان ہے ہمارا گھر ہے کشمیری ہمارے بھائی ہیں ہم اپنے وزیر اعظم پرائیم منسٹر انوارو لڑکا کر کے بلکل بیان کی حمایت کرتے ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہیں چار جنگیں کرلی مطلب دو سو چھانوے جنگیں ابھی باقی ہیں پاکستان اور انڈیا کے بیچ جی ہم ابھی بھی تیار ہیں انشاء اللہ ہم ہر وقت تیار ہیں انڈیا کو ہم جو ہے وہ کسی بھی کسی بھی قسم کشمیر پہ کابض نہیں ہونے دیں گے کشمیر تو ریت کی طرح ہاں سے فسل گیا نا آرٹیکل بھی ہٹا دیا سپریم کورٹ کا فیستہ بھی آ گیا اب کیا رہ گیا جی باقی جی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کشمیر کی حمایت میں ہیں اگر ہمیں لڑنا پڑا جہاد کرنا پڑا انشاءاللہ ہم جو ہیں وہ جائیں گے پہلے چار جنگے کی ہیں بھارے سے شدید نقصان پہنچا ہے جی پاکستان کو پھر سے وزیراعظم نے جنگ کی بات کر دی دیکھیں کشمیر ہمارا ہے اور ہمارا تھا اور ہمارا رہے گا تو لے کیوں نہیں لیتے بھائی اپنا ہے تو ہندو لیں گے نا انشاءاللہ جیسے وزیراعظم نے حمایت کی ہے تو انشاءاللہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ ہے مل کے ہم لڑیں گے آزاد یاصل کریں گے اور کشمیر ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں کس نے روکا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اکانومی اچھی نہیں ہے پیسہ دوبارہ خزانوں میں آگا تو کیا ہم جنگ کریں گے یہ جنگ پیسے سے نہیں لڑی جاتی پیسوں سے جنگ نہیں لڑی جاتی ہمارے جو سیپا سالہار ہے آہ چیف آف آرمی سٹاف اگر یہ بھی تھوڑا سا انٹرسٹ لے تو انشاءاللہ عوام اور پاکستان کشمیر کے شانہ بشانہ ہیں ہم انشاءاللہ انشاءاللہ انڈیا کے ساتھ بلکل جو ہے وہ لڑنے کے تیار ہیں ہم بھی تیار ہیں پورا پاکستان لڑنے کے لئے تیار ہے اور یہ ہے کہ پیسے کے ساتھ جنگ نہیں لڑی جاتی جنگ دل اور جذبے کے ساتھ لڑی جاتی ہے ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد الرسول اللہ سیپا سالہارا جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف یہ ہمارے بشانہ بشانہ ہو انشاءاللہ anatر bboo مسلوان کھرے ہیں نا ان کے فوج میں مسلوان بھی بلکل ہر مسلمان ہمارے ساتھ ہے اور بھی ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں انشاءاللہ آجے آجے کشمیر کے لئے جنگ کریں گے ionشاللہ کہا کرد ہیں کہ کشمیر کو حاصل کرنے کے لئے بھارت کے ساتھ تینسو انشاءاللہ کریں جو کرتا جا رہا ہے اس کے اوپر صرف ہم کہہ رہے ہیں جنگیں کر رہے کر کیوں نہیں رہے حکومت کچھ کر رہے تھے ساتھ ہیں جس ٹیم بھی کہا نہیں ساتھ ہیں ابھی کہنا ابھی جائیں پرائیم منیسٹر پاکستان اور سیپا سلارہ سیپا سلار جو ہے چیف آفارمی صرف حافظ صاحب ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑیں جی ان سے بات کرتے ہیں کیا معاملہ ہے جی کشمیر کا پاکستان کہتا ہے ہمارے انڈیا نے جو ہے پورے کشمیر پہ اپنا کنٹرول جمع لیا جی میں پتھانوں میں اپر دیر کے رہنے والا ہوں جو دیر کوٹ ہے باغ ہے اجرہ ہے یہ سارا کشمیر ازاد کشمیر ہے ہمارا بڑوں نے لے لیا انڈیا سے اور اب خالی ہم کو اکم دے رہے ہیں ہمارا گورنمنٹ اور پوجہ اکم دے رہے گا تو سو جنگ چھتین سو جنگ بتا رہے ہیں ہم سارا Barbara عمر اس کے ساتھ لڑے گے جب تک ہمارے ساتھ چل رہے ہم لڑیں گا اس کے ساتھ ہم کشمیر اس کو نہیں دیں گا کبھی زندگی پہ وہ تو لے گیا نا وہ تو لے گیا لے گیا تو یہ کارڈر دے گا نا ہم کو 극انی سے ہمارا گورنمنٹ اور یہ پوجہ اپنا پسٹو لے گیسے آقیں رہ لیٹے ہیں ہاں پردیا کے رہنے والے یہ پیشٹول چلانے بھی آتا ہے راکٹ چلانے بھی آتا ہے سب کچھ لاناتے ہیں ہم پہاڑوں لاکھوں کے رہنے والے ہیں پردیر کا جو ہم کو آرڈر دے گا نا انشاءاللہ یہ دے گے گا پھر تماشا یہ پورا دنیا تماشا دے گا یہ انڈیا نال کی ہو رہے پریزنٹ جو وزیراعظم میں کہتے ہیں انڈیا سے جنگ لڑیں گے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے دوستی کریں گے پہلے اپنا تو ایک سٹینڈ لے لو کرنا کیا ہے یہ جو نواز شریف کی بات کر رہے ہیں اب نا یہ سارے غلام بنے ہمارا اکمران ہے سارا غلام بنے کے یہ خالی آرمی چیپ سے ہمارا توڑا توقع ہے وہ ہم کو حکم دے آرر پوجھ ہمارا کے بھی نہیں جائے گا خود ہم پڑے گا خود خود پڑے گا اگر وہ کشمیری کے ہم نے آنا ہے نہیں پھر کیا کریں گے کشمیر ہمارا ہے ہمارا رہے گا اور کشمیر ہمارا ہے ہم انڈیا کو کبھی دیائے گا نہیں اس کو انشاءاللہ بھی بھی نہیں جائے گا کشمیر ہمارا ہے مسلمانوں کا ہے اور ہم انشاءاللہ اس پر فتح کریں گے دیکھیں سیاست کو اس میٹر میں نہ ہی لے کے آئیں تو بہتر ہے ہم جو ہیں اپنے چیف آرمی سٹاف آپ کی اپیل ہم نے لے لے کسی اور کی رائے لیں گے جی آپ کی رائے لیں گے رکھو رکھو بھاگو نہیں بھاگو نہیں پلیس پلیس رکھ جاؤ یہ دیکھیں بات کوئی نہیں کرے گا چلے آپ کشمیر والی سات پر رہتے ہیں بھارت کا کشمیر ترقی کرتا ہوا دکھائی دے رہے کی نہیں نہیں وہ جو ہمارا ذات کشمیر ہے نا یہ در ترقی ہو رہے پاکستان کا اچھا اس سے زیادہ ہو رہے مدہ کشمیر سے زیادہ ہو در انڈیا والا تو بہت زیادہ ظلم کر رہے ادھر مسلمان کے ساتھ اور ہم نے کلیمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کو خالی اکم دے ہوئے ناڈر دے ہوئے پھر تماشا لگے گا بلکل انڈیا تھا سارا دنیا دیکھے گا پھر وہ کہہ رہے چار جنگ پاکستان نے ہمارے ساتھ کی پاکستان نے چار جنگوں سے سبق نہیں سکھا یار یہ چار جنگ تو تھوڑا ہے میں کہنا سو جنگ کرے گا انڈیا تین سو چار سو بھی کرے گا ہم تیار ہیں اس کی لئے کشمیر کے لئے ہم تیار ہیں بلکل کاکر صاحب کے بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہاں سپورٹ کر رہے ہیں اس کی بیان کو سپورٹ کر رہے ہیں ہوں گے کہ جنگ حل نہیں ہے دوسری کی بات کرنی چاہیے لیکن یہ جنگ کے علاوہ ان کا حل نہیں ہے ہزار جنگ بھی ہوگی تو ہم لوگ لڑ گئے ہماری نسلیں لڑیں گی اچھا کشمیر کے لئے لڑیں گی ہم گاس کھا کے بھی لڑیں گے گاس کھا کے لڑیں گے یہ تو ہم نے بھٹو صاحب کی بات کر لی کہ ایٹم بوم بنائیں گے بے شک گاس کیوں نہ کھانا یہ تھوڑا سا ٹیم ہے انشاءاللہ نکل جائے گا ہمارے ملک کے حالات بلکل صحیح ہو جائیں گے ادھر تو بھائی موڈی سرکار نے پورا کنٹرول لے لی ہے جی کشمیر کا یہاں مسلمان کھڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہ سو اندو بھی ہوگا تو وہ کھڑا نہیں ہو سکتا پھر آپ کیا کریں گے جی کشمیر تو ریت کی طرح ہاتھ سے فسل رہے ہیں نہیں فسل نہیں رہا کہیں نہیں ادھر ہی کھڑا ہے اور ہماری نسلیں انشاءاللہ لڑیں گی اور فوج کے شانہ بشانہ ہم سب کو کوئی ہمیں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایک پاکستانی کہتا ہے دوستی کریں گے انڈیا سے دوسرا پاکستانی کہتا ہے جنگ کریں گے نہیں نہیں کوئی ایک دو کی کوئی بات نہیں ہے ہاں ان کے کیونکہ ہماری مجورٹی ہے وہ کشمیر کے ساتھ ہے اور ہم لوگ اس کے ساتھ لڑیں گے بھوکے ہوں ملک کے اندر مہنگائی کے خلاف تو لڑے نہیں مہنگائی کو تو نکالا نہیں کشمیر چاہیے ہمیں انشاءاللہ ملے گا کشمیر ملے گا پاکستان کا کون سوچے گا کشمیر کے لیے لڑنا ہے مہنگائی کے لیے کون لڑے گا مہنگائی کے ساتھ لڑنا تو الگ بات ہے لیکن کشمیر کا حل جہاد ہی ہے کشمیر کا حل جانگی ہے ہم ان سے بات کرتے کہتے ستر سالے ہم نے کشمیر بھی دے دیا بنگلہ دیج بھی دے دیا کیا کچھ نہیں دے دیا آج ہم پہ بھی مجھے ہوتے ہیں سارا کے یعنی کہ وہ ایجنٹ قابض ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان ہر پاکستانی کا خواب ہے یہاں پر ہمارا ملانا صاحب بھی مجود ہے کشمیر کے جب بھی بات کی جاتی ہے جہاد کا حکم دیا جاتا ہے کیا کہیں گے اس پر دیکھیں کشمیر جو ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے ٹھیک ہے لیکن جو بھی آپ ان سے بات کر رہے تھے پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ اسے بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے بلکل جی نہیں کیا سا سکتا ہے بے مہنکائی کے مسائل ہیں ہمارا لیکشن ڈیلے کیا گیا ٹھیک ہے مرارہ خان صاحب کو نجاز اندر رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس سے بھی دنیا میں ہمارا کو اچھا سبک نہیں جا رہا ہمارے لیکن بہتری نہیں دنیا میں کیا پاکستان والے بڑھ اچھے ہیں کشمیر کا ایشو ہے اسے انکار نہیں ہے اسے بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے ہزا کروانا جی لیکن ہمارے اپنے اندر رونی مسائل جو آپ نے بتایا گروبت ہے مانگائی ہے بے روزگاری ہے یا یہ سیاستو جو میں کرپشن والے لوگو یہ کرپ لوگ جو آگے آ جاتے ہیں کاکر صاحب تو ان کی اہمیت میرے دی کچھ نہیں ہے ہمارے پاس تو تیلی نی ٹینک کیسے چلائیں گے بندوکوں میں ڈالنے کے لیے گولیاں نہیں ہے تو جب ایسے سٹینٹمنٹ ایک ایسی ملک سے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ایٹمی پاور ہے سامنے والا تو کہتا ہوگا تو یہ تو بس باتیں ہیں ان کے پاس ہے آپ کی بات بلکل بجائد دیکھیں جو ہماری مطلب مجھے پتہ نہیں بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی میرے ساتھ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں مناسب کل کس کو پتا کیا اللہ نے زندہ رکھنے والا ہے مارنے والا ہے بات پتا کیا ہے جب تک سیاست میں آتھ نہیں نکال لے گی ٹھیک ہے بورے لوگوں کو سپورٹ کرنا نہیں چھوڑے گی تو تب تک یہی معاملات رہیں گے ہماری سرپیشنٹ کا کام کی ہے ہماری ملک کی ہماری جو حدود ان کی حفاظ کرنا ٹھیک ہے ان کا کام نہیں ہے کہ اس کو لے آؤ نوازشی کو بیسے لے کے آؤ دنیا بر کا چور ہے ایزا پاکستانی یہاں پر میں موجود ہوں ہم سب موجود ہیں ایک پاکستانی ہے ایک قوم بننے کی بات کریں ہیں میرا مانا یہ ہے کہ جنگ کی طرف نہیں محبت اور دوستی کی طرف جانا چاہیے اور ٹیبل ٹاک سے مسئلے حل کرنا چاہیے دوستی کریں گے تو ملک کو زیادہ فیدہ ہوگا لڑائی وغیرہ کریں گے اکانومی اور برباد ہوگی جانوں کا جانی نقصان ہوگا مالی نقصان ہوگا یہی بات آپ کی بالکل بجا ہے ایک اور سوال آپ کے پاس جی لے کے آئیں گے سوال یہ ہے جی دیکھ رہے ہیں وہاں پر دس سالے میں پرائیر منسٹر نرندر موڈی نے کشمیر کو جو ہے ترقی بھی دی دنیا کے سب سے بڑے ریلوے سٹیشن وہاں بنا دیا دنیا کے سب سے بڑے بریج وہاں بنا دیا فائیو جی وہاں بنا دیا روڈ نیٹرنگ وہاں کر دیا انٹرنیشنل ایڈ پر وہاں بنا دیا ابھی اتنی بڑی ایکزیبیشن کشمیر کے اندر لگی یہ سب دیکھنے کے بعد کیا کشمیری ہمارے پاکستان کے ساتھ آئیں گے جی بلکل لیکن دیکھیں نا ہمارا ان کے ساتھ تعلق اسلام کا ہے مسلمان کا کلمہ گو گیا وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں آئیں گے لیکن ہمیں بھی تو کچھ کردار ادا کرنا پڑے گا ہم تو چپ ساتھ عمران خان صاحب کی بات کر رہے تھے عمران خان صاحب نے کشمیر فروشی نہیں کی کشمیر فروشی کا واملہ کس دور میں ہوئے کس ٹینئور میں ہوئے عمران خان کا دور میں ہوئے عمران خان صاحب نے کیا گیا کشمیر کے لیے نواز شیبی چور ہے عمران خان صاحب نے ہمیں بہتر پترچر سال سے سیاسران نے دیا گیا ہے انڈیا سے نفرت کرنے کی واضح صرف کشمیر ہے ہم انڈیا کی انڈ کے ساتھ انڈ بجھا دیں گے انشاءاللہ ہاں جی ہم بالکل تیار ہیں ہم تو تیار ہیں جہاں کے لیے ہمیں صرف اشارہ ملنا چاہیے آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے جوان جو تھے ایمانی طاقت ہے ایمانی طاقت ہے جب شہابہ اکرام جنگ کرنے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم آپ کو ایک ہزار کے مقابلے میں ایک کو برتری دیں گے بھائی پاکستان کے وہاں بڑی انرجیٹک ہے کشمیر کو لے گے بلکل نہیں کشمیر بنے گا پاکستان ہم ایٹمی طاقت ہو یا نہ ہو وہ لہذا بات ہے ہمارے مقابلے میں بلکہ امریکہ ہو جائے چین آجے ہنڈیا آجے ہمارے مقابلے میں کسی کے کوئی طاقت نہیں ہے ہم کلمہ کوئی ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں کشمیریوں کا اس جانب کے کشمیری کہتے ہیں ایک وقت ہم پاکستان سے ملنے کا خواب دیکھتے تھے ہم پلسطین بھائیوں کے بھی ساتھ ہیں نہیں نہیں دیکھیں دیکھیں کشمیری کہتے ہیں کہ ایک وقت ہم پاکستان کے ساتھ ہیں آج پاکستان خود رو رہے ہیں ہم پاگل انڈیا کو چھوڑ کے ان کے ساتھ ہیں کل کو ہم بھی لائن میں لگیں گے رونے کے لئے ہے کشمیری ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور الحمدللہ جا ہمارا ایک مسلمان بھائی جو پاکستانی ہیں سمجھے ایک ایک ایٹم مم بھی ہے ہر پاکستانی خود ایک ایٹم بھوم ہے خود ایٹم مم بھی ہے جی بہت بڑی سٹیٹمنٹ آگی ہے آپ کیا کہیں گے جی لاسٹ پہ تین سو جنگیں جائز بات ہیں جائز ہے بالکل ہم کرے گا اس کے ساتھ جنگ جیسا جنگ کو چاہیے ہم کریں گا اس کے ساتھ کشمیر بھائی کے لیے کشمیر کو نہیں چھوڑیں گے کشمیر کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس کے لیے ہمارا خون بھی قربان ہے آپ کے سامنے طاقت مانی نہیں رکھتی ہم آس کے پاس کتنی طاقت رہا ہے اسرائیل کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے امریکہ اس کی پشپنائی کر رہا ہے اس کو ایٹم بم جو کچھ دی جا رہا ہے ہم آس کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں ہم آس کے پاس ائر فورس ہی نہیں ہے لیکن وہ مقابلہ کر رہی ہے اس کو جذبہ ایمانی کے ساتھ مسلمان ادھر بھی ہیں مسلمان ادھر بھی ہیں جنگ جیتی جاتی ہے جذبہ ایمانی کے ساتھ جی ٹھیک ہے جی پاکستانی سپورٹ کر رہا ہے کوئی بھی کنڈنم نہیں کر رہا جنگ کی بات کو نہیں کہا کشمیر تو بھائی جنگ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں آپ کے بھی بہت مشکور ہیں جو آپ کشمیر پہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر پاکستانی کو چاہیے کشمیر کے لیے آواز بلند کرے اور فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی جو ہے اپنی آواز بلند کرے ہم اپنے سپاس لار کے بلکل ساتھ ہیں یہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد جی عوام کے اندر جذبات ہے کہ بہارت جو ہے کشمیر پر اپنا کنٹرول نہیں جمع سکتا آپ کیا کہیں گے جی میں کہوں گا جب تک لائلہ ہے ہمارے وجود میں کشمیر ہمارا حق ہے ہمارا کلیم ہے جب ہم اپنا کلیم اٹھا دیتے ہیں پھر کسی کے حوالے ہو جاتا ہے جب تک ہماری نسلیں ہیں ہماری اولادیں ہیں ہماری آنے والی ساری نسلوں کا کشمیر ہے جب تک ہم کلمہ گو ہیں کلمے کے ساتھ ہیں تو کشمیر ہمارا ہے تو انڈیا ہمارے نعروں کو کیوں اگنور کری جا رہے ہیں انڈیا ہلکا سمجھ رہا ہے اب ہمارے ہمیں سمجھ ہی نہیں رہا کچھ نہ ہلکا نہ پھاری وہ بس کشمیر میں کام کرتا ہے ہمیں گہرت ایمانی کو پیدار کرنا ہے وہ ہمارے حکمرانوں کی بے اسی ہے اگر ہمارے حکمرانوں میں گہرت ہو تو انڈیا کی کیا حقات ہے انڈیا ہمارے سامنے کی ہے ہم ایٹمی طاقت ہے خالی دھمکی لگا دیں خالی دھمکی کہ ہم بھائی اسلا سیدھا کر رہے ہیں شام پانچ پہ آپ کے پاس ٹائم ہے آپ انڈیا کشمیر سے اپنی فوج نکال لیں یقین آنے انڈیا نا پاؤں میں آئی تو بات کیجئے گا ان کو صرف دھمکی کی بات ہے تو چودہ پندرہ لاکھ فوج ہے وہ کس لیے رکھیا انہوں نے میں وہ کیا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ ناشتہ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں لاہور میں ناشتہ کرنا چاہ رہی ہے انشاءاللہ جب آئیں گے نا کوئی پیٹی آئی نہیں کوئی نون نہیں کوئی تاجران نہیں سب ایک جب مسلمان کٹھے ہوں گے نا سب کٹھے ملک لڑیں گے پھر پتہ لگے کون ہے انڈیا کی انڈ کے ساتھ بجائے میرے کہنے کو مطابق یہ ہے کہ وہ بچے ہیں ابھی وہ پاپ جی پہ لگے ہیں لگ رہے ہیں ہم پاپ جی سے نہیں کھیلتے ہم ڈنڈوں سے کھیلتے ہیں جب اسلام کی بات آئے گی نا تو اکیلے کلے کو پتہ لگ دے گا یہ پاکستان نہیں ہے یہ پاکستان کا مسلمان ہے پھر پتہ لگے گا ان کو کیا ہوتا ہے ابھی بچے ہیں ان کو کرنے جو کر رہے ہیں ناروں کا نہیں پتہ لگ رہا جلسوں کا نہیں پتہ لگا نہ پتہ لگے جب ٹائم آئے گا بتائیں گے ابھی پاکستان فوج علان کرتے ہیں مرحبہ فوج تھوڑی ہے تو کہاں پتہ لگ ہر ماں کہے گی بیٹا تو بھی جا یہ ڈنڈا بگر تو بھی جا یہ بچا کھڑا یہ بھی جائے گا روکٹ اوپر سے آتے ہیں ڈنڈوں کو کیا کام میم روکٹ آتے ہیں نا اللہ کی ساتھ دیکھ رہی ہے ہمت ہو نہیں چاہیے روکٹ کیا چیز ہے روکٹ کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ 500 کریں گے بھائی کی بات بلکل ساری زندگی لڑیں گے ان کے ساتھ کشمیر کو لے کریں گے کشمیر کو لے کریں گے ان کے انڈیا کفر کفر امریکہ چین جتنے بھی کفر ہیں بے ایمان ہیں ان کے اوقات فوجی کے بلگ یہ پیمپر ٹینکوں میں پیمپر باندھ کے بیٹھتے ہیں انہوں سے قطر میں ترانوے ہزار ہمارے فوجوں نے سرنڈر کیا تھا پھر لڑتے ہیں نا میں ایسے اس بات میں بات کروں گا کہ میں ترانوے ہزار فوجیوں کو انڈیا نے پکڑ کے جیلو میں ڈال دیا تھا میں اب دیکھیں ان کا وہ ایئر فوس والا جو آیا تھا وہ بھی وہی پکڑا کے ابھی نندن ٹھیک ہے ہم اس کی بیمز بنا کے پانسو کٹھے کر دیں لو جی پانسو بندہ انہیں پکڑ لیا تھا وہ ایک پکڑا ہو گا انہوں نے دیا ہوں گے پکڑ کے ترانوے ہزار بنا دیا ہوں گے اور پاکستانی جو ہے نا وہ مر جائے گا پکڑا نہیں جائے گا یہ آپ کو بھی میرے بنگلہ دیش کیسے بن گیا پھر اس بارے میں اب بنگلہ دیش کیسے بن گیا بنگلہ دیش بھوٹوں کی گینجی میں ہیر پیرا ہوئی جی تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہی ہم لاید ہو جاتے ہیں اگر ان کو کوم دے تو نا بنگلہ دیش بانتا بنگلہ دیش بھی انڈیا نے بنویا جی پاکستانی کلیم کرتا ہے نہیں نہیں اس میں پاکستان کے حکمرانوں کی بہیس یہ ہے یہ آپ سچ میں ہماری غلطی تھی تو پاکستان کا وہ حصہ ہم سے جو ہے کٹ گیا لاسپ انڈیا کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کشمیر بنے گا ہم پیغام یہ دینا چاہیں گے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے تو اس سے کوئی سرکش ہوا تو بگڑ جاتے تھے تو جذبہ ایمانی ہے حریت ہے تو حریت نہ دبتی ہے نہ بکتی ہے نہ کوئی اسے مٹا سکتا ہے نہ مٹ سکتی ہے کیوں اس کا بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے اور ہمیں اسلام کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں چودہ سو سالہ جتنے مسلمان ہیں جب بھی گالب آئے ہیں جذبہ ایمانی سے گالب آئے ہیں تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو بیدار کرنا ہے اپنے آپ کو جگانا ہے تو باقی یہ کسی پاور ٹیکنالوجی تب آتی ہے ہمارے سامنے جب ہم قوت ایمانی سے قوت ایمانی کو چھوڑ دیتے ہیں جب تک ہم ایمان کے ساتھ ہیں ہمارا جذبہ ہے تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اور اقلامہ اقبال کیا خوب فرما گئے کہ غازی یہ تیرے پورا سہارہ بندے جنہیں تو انہیں بخشا ہے ذوک خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی